آج ہم بات کرنے والے ہیں ہیمر کینڈل اور ہنگنگ مین کینڈل کے بارے میں آپ سبھی انٹرڈے کرتے ہو یا پھر اپسن کرتے ہو یا پھر آپ چارٹ دیکھتے ہو چارٹ کی سٹڈی کرتے ہو آپ کچھ بھی کرتے ہو تو آپ نے ہیمر کینڈل اور ہنگنگ مین کینڈل کے بارے میں تو آپ نے ضرور ہی دیکھا ہوگا یا پھر سنا ہوگا ان کو آپ ضرور دیکھتے ہوگے اگر آپ نئے آئے ہیں سٹوک مارکیٹ کے اندر تو آپ ان چیزوں کو سیکھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے تو آج ہم انہی کے بارے بات کرتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو بھائی آج ہم بات کرنے والے ہیں ہیمر کینڈل اور ہنگنگ مین کینڈل کے بارے میں اس سے پہلے ہم یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ جو ریڈ کینڈل ہوتی ہے اور گرین کینڈل ہوتی ہے ان کی کیا وسیستہ ہی ہوتی ہے اور یہ کیسے بنتی ہے یہ اس کی مین وسیستہ کیا ہے تو ہم پہلے بات کرتے ہیں گرین کینڈل کی یہ جو آپ کو دیکھ رہی ہے دنڈی جیسی تو یہ اس کی وک ہوتی ہے اور یہ کینڈل یہاں سے اوپن جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں سے یہ کینڈل اوپن ہوتی ہے اور یہ جہاں پر کلوز لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ کینڈل کلوز ہوتی ہے تو اس کینڈل کی یہ وسیستہ ہوتی ہے کہ یہ نیچے سے اوپن ہوتی ہے اوپر کی اور آکے کلوز ہوتی ہے اور یہ جو آپ کو ڈنڈی جیسی کچھ دیکھ رہے ہیں اسے ہم وک بول سکتے ہیں یا پھر اسے سیڈو بھی بول سکتے ہیں تو اسے وک کیا پھر سیڈو بھی کہتے ہیں تو یہاں پر یہ کینڈل اوپن یہاں سے ہوتی ہے کلوز یہاں پر ہوتی ہے اور یہ جو سائیڈو میں کچھ دیکھ رہے ہیں اسے وک کہتے ہیں تو یہ ایک گرین کینڈل پروپر میں ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ریڈ کینڈل کی یہ جو ریڈ کینڈل ہے یہ اوپن اوپر سے ہوتی ہے اور یہ کلوز نیچے ہوتی ہے اور یہ سیڈو میں یہاں پر کچھ ہوتا ہے یہ جو وک ہوتی ہے یہ پر سیڈو بہتی ہے یہ اتنا اس نے ہائی لگایا ہوتا ہے اور اتنا اس نے لو لگایا ہوتا ہے تو یہ صرف ہائی اور لو جوتے ہیں جو اس کے اندر کچھ دکھ رہا ہے اسے وک کیا پر سیڈو بھی کہتے ہیں تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہیمر کینڈل کے بارے میں تو ہیمر کیندل کی کیا بحثیصتہ ہوتی ہے ہم پہلے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو یہ ایک بولیس کیندل مانی جاتی ہے یہ کیندل چارٹ کے بٹم میں بنتی ہے تو چارٹ کو اوپر کیور لے جاتی ہے اس لئے اسے چارٹ کو ریورس کرنے والی کیندل بھی کہا جاتا ہے تو یہ اس کے دو بحثیصتہ ہوگی اس کے بعد ایک اور بحثیصتہ ہے کہ یہ کیندل لال اور ہری رنگ کی ہو سکتی ہے مطلب اس کا یہ جو رنگ ہے نا اس کا یہ کوئی میٹر نہیں کرتا ہے کہ اس کا رنگ کونس ہے ویسے گینڈل دو ہی رنگ کی بنتی ہے ریڈ اور گرین تو ان کی یہی صحصت ہوتی ہے کہ ان کا کوئی رنگ کوئی یہ نہیں ہے کہ گرین گینڈل ہی ہی ہیمر گینڈل ہوگی تو اس کے بعد ہم چارٹ کے بھی بات کر لیتے ہیں تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں چارٹ تو یہ دیکھیں چارٹ کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے کچھ یہاں پر ہیمر گینڈل بنتی ہے اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چارٹ کس طرح سے اوپر جاتا ہے تو یہ جو ہیمر کینڈل ہوتی ہے یہ چارٹ کو اوپر کیور لے کے جاتی ہے اگر وہ بوٹم میں بنتی ہے تو اگر یہ بوٹم میں بنتی ہے تو چارٹ کو یہ اوپر کیور لے کے جاتی ہے یہ اس کے سب سے بڑی ویسیستہ ہوتی ہے ہم اس کے بعد میں بات کرتے ہیں ہنگنگ مین کینڈل کی یہ جو ہنگنگ مین کینڈل ہوتی ہے اس کی کیا پیسٹ ہے یہ ایک بیریس کینڈل ہوتی ہے یہ جو بھالو بنا ہوا ہے بھالو کا مطلب ہوتا ہے یہ بیریس بھالو مارکٹ کو نیچے لے کے جاتا ہے بیریس ہوتا ہے اور جو بلیس ہوتا ہے وہ جو مارکٹ کو اوپر لے کے جاتا ہے اس لیے سے یہاں پر بیل بنا ہوا ہے تو یہ جو ہنگنگ مین کینڈل ہے یہ ایک بیریس کینڈل ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہے چارٹ کے ٹوپ میں بنتی ہے اور چارٹ کو نیچے کیور لے کے جاتی ہے مطلب چارٹ کے ٹوپ میں بنیں گی اور یہ اس کو نیچے کیوں لے کے آئے گی پورے چارٹ کو تو یہ ہے کینڈل لال یا پھر ہر رنگ کی ہو سکتی ہے مطلب ان کی رنگ کا کوئی یہ نہیں ہے کہ جو بیریش کینڈل ہوگی یہ ریڈ ہی بنیں گی تو اس کا رنگ کا کوئی میٹر نہیں ہوتا اس کے بعد ہمیں اس کا ایکزامپل دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر یہ ہے ہنگنگ مین کا ایکزامپل یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کینڈل یہاں پر ہنگنگ مین کینڈل بنتی ہے اس کے بعد میں کس پرکار سے چارٹ یہ نیچے کی ہو رہتا ہے تو یہ ایک بیریش کینڈل ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ ایک بیریش کینڈل اسے پالو سے ہم درس آسکتے ہیں تو بھئی آج کا یہ تھا ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ نے ہنگنگ مین کینڈل اور ہیمر کینڈل کے بارے میں آپ نے آج پڑا ہے تو ان کینڈل کے بارے میں آپ کو کیسا لگا اگر آپ نے ان کینڈل کے بارے میں کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور کومنٹ کر دینا اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو ہم میں اس کا ریپلائی ضرور دوں گا اور اگر چینل پر آپ نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اوشیہ آپ کر دینا تو اپنے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اوکے بائی